اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاری بخاری پاک اسلام خوزٹی بری کی جئے پرسن آپ کی بینٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے اس وقت ریکٹ بات کر رہی ہوں کراچی سے پاکستان سے ابھی ابھی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے سپیچ ختم کی ہے اور مجھ سمیت اس پر 12 ملین کشمیری بڑے شوق سے بڑے تحمل سے بڑے انتھیوزیازم سے ان کی سپیچ سن رہا تھا اور امید کر رہا تھا کہ آج عمران خان یہ کہیں گے کہ موڈی کی حمد کیسے ہے کہ وہ میری بہنوں کو اس طرح سے ابواہ کر کے اپنے گنڈے کرنے کے لئے اپنے گنڈے بھیجے اور ان کو ریپ کرے میں دیکھتا ہوں موڈی کو میں میرے ہوتے ہوئے میری بہنوں کی عزتیں کوئی نہیں چھین سکتا میرے ہوتے ہوئے میری بہنوں کو پوری پروٹیکشن ہوگی میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہوں کشمیر میں اور اب کشمیر پاکستان کا ہے اب کشمیر انڈیا کا نہیں ہے ہم نہیں مانتے اگر انڈیا نہیں مانتا یونائیڈ نیشنز کی ریزیلیوشنز کو تو پھر ہم کیوں مانیں کیونکہ انڈیایڈ نیشنز کی ریزیلیوشنز جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہوئی انڈیا کی وجہ سے تھی یہ چکر جو ہوا تھا یہ انڈیا کی وجہ سے ہی ہوا تھا یونائیڈ نیشنز میں پہلے کون گیا تھا پاکستان تو گیا ہی نہیں تھا انڈیا گیا تھا اب جو شخص پہلے ایک قراردار کے لیے لے کے جاتا ہے ایک سالسی کرانے والے شخص کے پاس اگر وہ اس کے فیصلے کو ہی مسپرد کر دے تو دوسری پارٹی کے پاس کیا جواز رہتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر قائم رہے سیمپل سی بات ہے آپ دن میں چھتیس ہزار نیگوشیشنز کرتے ہیں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں بزنس ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں جو یونائیڈ نیشن سیکیوریٹی کانسل میں مسئلہ کشمیر کو کون لے کے گیا تھا نہرو لے کے گیا تھا قائد اعظم نہیں لے کے گئے تھے اور ہماری پرائم منسٹر لیاقت علی خان نہیں لے کے گئے تھے اور جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا جو کہ ہم نے غلط کیا میں نہیں مانتی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک آپ کی پروپٹی ہے ایک آپ کی لوگ ہیں ایک آپ کی سٹیزنز ہیں آج اگر وہ بلوچستان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں تو کیا آپ مان لوگ ہے یونائیڈ نیشنز کا فیصلہ تو تب آپ کو نہیں ماننا چاہیے تھا لیکن چلے اب جو ہو گیا سو ہو گیا میں تب وہاں پہ نہیں تھی میں نہیں روک سکی لیکن اب آپ نے دیکھا اس فیصلے کے نتیجے میں ستر سال کشمیری جلتا رہا ستر سال میں ایک لاکھ کشمیری بندہ جائے وہ شدید ہوا ہے اور آج مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا جو کہ یہ مسئلہ یونائیڈ نیشنز میں خود لے گے گیا آج اس نے یونائیڈ نیشنز کے تھرو ہونے والے ہر فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا تو کس طرح سے پاکستان ابھی تک چپکا ہوا ہے اس فیصلے کے ساتھ کہ جس فیصلے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ جس جہاں سے ہمیں کوئی امید کی کرن بھی نظر آ رہی آپ کا سوہ سو عورت ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کی بات ہے سوہ سو کشمیری عورت کو اغوا کیا جاتا ہے آر ایس ایس کی گنڈے آتے ہیں آکے اغوا کرتے ہیں ان کو ریپ کرتے ہیں وہ تو الحمدللہ ہمارے مجاہدین نے ان کو بچا لیا لیکن ریپ تو ہو گئی نا وہ ان کی عزت ان کی عصمت تو چھن گئی کیوں کیونکہ آپ ٹائم زائی کر رہے ہو آپ وقت زائی کر رہے ہو آپ کا ایک ایک سیکنڈ جو کہ آپ زائی کر رہے ہو اس کے اندر ہماری عورتوں کی عزتیں چھینی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہے ہیں ان کو انتہ کیا جا رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت بھی آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ اور کوئی کوئی سلوشن نہیں ہے اور پھر کہتے ہو کہ ایک بوسنیا کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا کہ شروع شروع میں دنیا نے اتنی پروانی کی اور پھر آخر میں یونائٹڈ نیشنز نے بوسنیا کی بھی لڑائی رکھوا دی کس دنیا میں ہو آپ کو پتہ ہے ایک ملین بندہ بوسیاں کا شہید ہوا ہے ایک ملین اس کے بعد کہیں جا کے فیصلہ ہوا ہے آپ کیا چاہتے ہو کہ ایک ملین کشمیری شہید ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہزاروں عورتوں کی عصمت کشی کی جائے اس کے بعد لوگوں کی دل میں ترس جمع ہو اور نمودار ہو اور اس کے بعد آپ کہوں کہ ہاں جی اب کچھ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف یہ آپ کا سلوشن ہے یہ آپ کی سٹریڈیجی ہے میں دو ہزار تیرہ سے بلاغنگ کر رہی ہوں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں پاکستان آرمی کو پاکستان رویشلز کو پالیسی میکرز کو پالیسی بریکرز کو کہ آر ایس ایس کیا چیز ہے بی جی پی کیا چیز ہے موٹی کیا چیز ہے دو ہزار تیرہ سے پچھلے چھ سالوں سے I have been telling them this time is gonna come اب فائنلی دے ریالائز کہ ہاں رس ایس جو ہے وہ یہ چیز ہے موڈی جو ہے وہ یہ چیز ہے اور فائنلی دے ریالائز کہ ہاں دو ہزار تیرہ سے میں جو بول رہی تھی وہ سب صحیح ہے کہ واقعی there is a concept of ہندتوہ فیشزم that exists جس کو آج ہمارا پرائم منسٹر کھڑے ہو کہ اس کو انڈوز کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ فیشسٹ ہیں اور اس نے آج جو ورڈ یوز کیا وہ دہشتگرد کا ورڈ یوز کیا ہے مجھے بتاؤ کہ فائنلی تم یہ بات مانتے ہو جو میں دو ہزار تیرہ سے بول رہی تھی کون بول رہا تھا میرے لاؤ اوریا صاحب بول رہے تھے زائد صاحب بول رہے تھے شہیر بول رہا ہوگا only four five voices in all over پاکستان کہ جو یہ کہہ رہی تھے کہ یہ دن آنے والا ہے کچھ کر لو کچھ کر لو ابھی کچھ کر لو ابھی کچھ کر لو یقین کریں کہ ہم دو ہزار میں تو میں تو اس اس سٹرگل میں دو ہزار تیرہ سے میں فلی طرح سے انوارڈ رہی ہوں لیکن یہ لوگ زائد صاحب ہو گئے اوریا صاحب ہو گئے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اٹھن چانکس ہیں وہ خاصے عرصے سے کہہ رہے ہیں وہ خاصے عرصے سے ان کی ساری عادی زندگیاں ختم ہو گئی یہ کرتے کرتے کہ یہ دن آرہ ہے یہ دن آرہ ہے لیکن میں اپنی بات کروں یہ دو ہزار تیرہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آر ایس ایس اس کے ساتھ نگوشیشن نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ڈائلوگ نہیں ہو سکتا کشمیر کا ڈائلوگ نہیں ہے کشمیر کا ڈائلوگ نہیں ہے کشمیر کا ڈیپلومیسی نہیں ہے آپ جتنی ڈیپلومیسی کرو گے وہ اس کو آپ کی اتنی کمزوری سمجھیں گے اور یہ ہی ہوا ہے کہ آج اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے موڈی میں تو آپ کی باتوں سے انکاریج ہو کے اس نے کیا ہے کہ ان کا کیا ہے یہ تو سوفٹیز ہیں تیڈی بیر کشنز ہیں ان کو میں جو چاہے مرضی کر دوں ان کی ہوا میں نکالتا ہوں اور اسی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا اس کو حمت ملی اس کو امباؤومنٹ ملی آپ کی سوفٹنس کی وجہ سے آپ کی ویٹنس کی وجہ سے کہ یہ تو ابھی بھی نائلی نیشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے اندر دنکھا مین ہی نہیں اور آج آپ پھر لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے سٹریڈیجیکلی بات کروں کہ آپ وہ کرنا کیا چاہیے اس کا سلوشن کیا ہے اندرین نیشنز کے پاس سب سے پہلی بات گیا ہے کہ انڈیا گیا تھا پاکستان نہیں گیا تھا ہم وہ جنگ جیت رہتے ہیں تھوڑی سی کسر تھی اتنی تھوڑی سی کسر تھی اور کشمیر فتا ہو جاتا سارا کے سارا یہ مسئلہ ہی ختم ہو جانا تھا انڈیا گھبرا کے گیا تھا اندرین نیشنز کے پاس کیا منپیلیشن ہوئی کیا سٹوری ڈالی اس میں ایونچلی یہ کہا گیا کہ چلو اس اسیو کو کھڑے میں کھڑے میں ڈال دو پاکستان نہیں گیا یہ تبھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اس اسیو کو بس لٹکاؤ ان دونوں کو آپس میں ہم لڑوائیں ان کی وارز کرائیں اور ہم ان کو ویپنز بکوائیں ان کی اکانومی کو تباہ کریں یہ سایا کچھ یہ سبھی تبھی ڈیسائیڈ ہو گیا تو انڈا نے کہا کہ آپ ایسا کریں پلیویسائیڈ کروائیں اب پلیویسائیڈ کھاں سے ہونا تھا مجھے بتائیں اتنے سالوں میں انڈیا نے کوئی ون پسند بھی کوپوریشن نہیں دی کہ پلیویسائیڈ ہو سکے اور ہر پلیٹ فرم پہ جا کے ہمیں زلیل کرتا رہا اور آپ اب اب آپ بے جیبی کی کسی بندے سے پوچھ لو آپ رسز کی کسی بندے سے پوچھ لو آپ ان کی کسی فولوور سے پوچھ لو میں یہاں پہ کروڑوں کی لوگ بات کریں جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں وہ آپ کو خود کہیں گے کہ انڈیسن کی تو ہم بات ہی نہیں مانتے کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا اتوٹ آنگ ہے ہم نے لے لیا ہے کر لو جو کرنا ہے ان کا ایتو چید اس وقت یہ ہے کر لو جو کرنا ہے تمہیں کشمیر چاہیے آو آ کے لے لو this is how they are behaving and this is exactly what i told you guys in 2013 کہ this is how they are going to behave اب وہ behave کر رہے ہیں تم تو عمران تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو election stunt ہے یہ تو political stunt ہے اگر یہ political stunt تھا تو یہ elections ڈیتنے کے بعد یہ اتنا aggravate کیوں ہو گیا ہے تم نے آج پبلک ٹی وی پہ اپنی غلطی accept کی ہے اپنا blunder accept کی ہے مانا ہے کہ ہاں یہ political stunt نہیں تھا ہاں یہ RSS backed ہے ہاں یہ fascism backed ہے تم ناجزی کا بھی نام لے چکے ہو تم ہیٹلر کا بھی نام لے چکے ہو آج تم نے terrorist کا نام لے دیا اب here's my point listen to me carefully اگر اگر تم مانتے ہو واقعی میں ابھی تم اتنی اکلا گئی ہے کہ RSS is a terrorist organization that has been grooming these terrorists to occupy invade decimate Kashmiris then why do you think there's even 1% chance of negotiation with them why اگر ہم negotiation phase میں رہتے with Al-Qaeda with ISIS پاکستان کی 36 ٹکڑے ہو چکے ہوتے war against terrorism جو ہم نے لڑی ہے Al-Qaeda کے خلاف آپ کی TTP جو ہے آپ اس کے ساتھ negotiate کروگے کہ جو جگہ جگہ آپ کے اوپر اسے بلاس پھینکے BLA کے ساتھ آپ نے negotiate کیا جو کی target killing میں آپ کی اتنے بندے مار دیتی تھی آپ تروریس کے ساتھ نگوشیشن کرنے چاہتے ہو کس دنیا میں ہو آپ نے کی طلب ڈالی کے 1ے دائم آپ سے آپ آپ مجھے اینجا مجھے اینجا ملے گا۔ مجھے تو وقت مجھے اگراما ہے کہ دیکھنا ہے کہ تردام اجاز میں نے احساسا ہے کہ ایک لئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ سوالی میں اس کے لئے خاصت سے ایک اپنے اوپنائی with fascism, you can not negotiate with extremism, you can not negotiate with this kind of a mindset ان کو وہ چلے گئے ہیں فرانس وہاں سے چھتیس تیارے لے 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 آرہا ہے رافیل کہ میں ان کی ائر فورس کو سبق سکھاؤں گا جو یہ کہتے پھر رہے ہیں انہوں نے ہمارے دو تین تیارے گرار دیے I want to take vengeance وہ اس mind frame سے جا رہا ہے نا وہ یود یود mind frame پہ ہے بہدSTان کا تکھاؤں گنا ہے پاکستان کا تکھاؤں گنا ہے اران کا تکھاؤں گنا ہے چینےац اکترول کرنا ہے سارا سارا餘یہو پی 50 ہزار سال hè ہندوستان نے اس کا طرف دوبارہ سے رےصản کرنا ہے اب آپ اس ایڈالوجی کو اگر من خود ان میں اس کو کھڑا بھی کر دیتے ہو میں کرتوں ہوں درہ ماں سے یہ آپ انو's کو آیا گرا دیتے ہو ایک پوائنٹا میں خود ان کی سانکشنل اور بائکورد کیمپنگ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے ابھی بھی کر رہی ہوں میں نے اس وقت بھی ایک ایک اورگنیزیشن بنائی ہے نون پروفیت فرنڈز اف کشنیر اور گازہ جس میں میں ایک اکنومک بائکورد کے اوپر فوکس کر رہی ہوں اوپر فوکس کر رہی ہوں اور سالف دیفنس اف کشنیریز اور پالیسٹینیز کے اوپر فوکس کر رہی ہوں جو کہ ان کا بنیادی رائٹ ہے وہ میں کہا رہی ہوں لیکن اٹھ سیم ٹائم مجھے اتنا پتہ ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا کہ آپ نے اگر یونائیٹن نیشن سے ان کو اکنومک بائکورد بھی کروا دیا تو انہوں نے کرنا ہوئی ہے جو کہ رسس کہتی ہے جس کو جو کہ ان کی انڈاکٹرنیشن ہے آپ کو اتنی باتیں سمجھا گئی ہیں اتنا پتہ ہے جو میں اتنا دیر سے باپاس کر رہی تھی چھ سالوں سے سر literally I was banging my head against a wall I still feel I am banging my head against a wall کہ this is RSS funded this is RSS sponsored this is not for politics this is not for power this is pure religion based you know extremism radicalization جس کو یہ لوگ کہتے ہیں radical radical ISIS is radical Al Qaeda is radical یہ Hinduism کا radical wing ہے یہ ان کا militant wing ہے اور یہ اب دیکھیں آپ کی سوہ سو اورتوں کو انہوں نے واہ کیا ان کو ریپ کیا sex slavery وہاں پہ شروع ہو چکی ہے وہاں پہ ابھی properties خرید رہے ہیں وہاں پہ demography چینج کر رہے ہیں انہوں نے پوری طرح سے کہہ دیا ہے جی کہ یہ ہم نے انیکس کیا ہے اور اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم ٹیروریزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ریالیٹی اس دیس کہ وہ وہاں پہ ٹیروریزم کر رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت اور کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ٹھیک ہے تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ انڈین اوکیفائی کشمیر جو ہے وہ تم نے انیکس کر لیا ہے تم نے آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ ریوک کر دیا ان کی اوٹانومی ختم کر دی ہم پاکستانی جو کہ یونائیڈ نیشنز گئے ہی نہیں تھے یہ تو تم لوگا ڈیسیزن تھا یونائیڈ نیشنز میں جانے کا ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو وار ختم ہو جہے پیس آجے چلو وہاں پہ جائے تمہاری باتیں سنتے رہے آج اگر تم نے یونائیڈ نیشنز کی قراردادوں کو ریجیکٹ کر دیا جو کہ آج عمران تم نے بات کی ہے اس میں آج تم نے خود یہ بات کی ہے کہ موڈی نے ریجیکٹ کر دی ہنائیڈ نیشنز کی ساری کی ساری ریزولیشنز ٹھیک ہے آج اگر آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو that is fine with us we will go to سکوئر ون بیفور دی یونائیڈ نیشنز وچ میز دیکھیں جی جب آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ جس چیز پہ لے کے گیا تھا قرارداد بنما کے لے کے گیا تھا وہ اسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کس وچے سے چپکے ہوئے یونائیڈ نیشنز کے ساتھ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ آپ بار ڈیکلیر کریں آپ آپ اپنی آپ کہیں کہ کشمیریوں کو اب آپ کہیں کہ they are پاکستانی citizens when i say citizens that means they will have the green passport ازاد کشمیر گلگت بالتستان کے لوگ ان کو اب green passport ملے گا وہ پاکستان کی citizens کہلائیں گے اور مجھے مجھے اتنا پتا ہے کہ اس سے ان کو اتنی مرچے لگی نہیں اس کے بعد آپ line of control کو آپ declare کریں as the ceasefire line اب یہ line of control کہاں سے ہوگی مجھے پتائیں جب آپ کا جو enemy ہے آپ جو opponent جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو اس نے آپ کا ایک disputed area کو کہہ دے کہ اس کی جگہ ہے اور جو بھی سالسی لوگ جو کہ mediators تھے ان کی ہر بات کو reject کر دیا ہے تو پھر آپ کیسے ابھی تک آپ اپنے اس پہ کیسے رہ سکتے ہوگی line of control ہے i mean where the hell is your common sense تم لوگ دماغ کنر ہے what are you waiting for کہ کشمیر سارا سارا چلا جائے آپ کو سے پہلے line of control کو as a cease fire line declare کر نے آن کو کہنے this is no longer a disputed area this is claimed by us this is claimed by the people of کشمیر who are our brothers who are our citizens who are as much the citizens of Pakistan as the people of Balochistan are as the people of KPK are as the people of Punjab are as the people of Sindha and that you have to work your way with your army and retrieve the region that has been captured by the Indian army that is the only feasible solution left for us right now you have no other option left period that's it you have no other road you have no you have so much energy spent is good but this should have been done seventy years ago and seventy years had so strong momentum that Kashmir internationalized it why did it take for Imran to internationalize Kashmir after Modi tried to annex it when came 20 years before he probably is Afridi he is a simple pricator he has a simple celebrity he is a simple a simple actor they have been campaigning for Kashmir he campaigned for him is not in politics he is leadership he is you are 20 years you leadership you think Kashmiris care for your ambassadorship do you really think so to hell with your ambassadorship that should have happened 22 years ago to hell with your words with your dialogues with your tesalli that should have been happening for the last 22 years right now it's a time for action this time doesn't this time doesn't talk about this time is action this time is that you have to declare that line of control is gone there is not a line of control anymore period it was rejected by India so it's gone and they were the ones to take the issue to the United Nations and since they have rejected it and we have totally saturated and maxed out all our diplomatic efforts we have no other option because people are dying because our women are getting raped and we have to do something about it but you will enable that it will be impossible for them to declare and make such a decision on the world and then your line of control dissolve it will go then then it will fight and enter and go your area which will be free to the it will be your country and your country and your so now I returned it but when the war started تو میں پہلی آواز تھی جس نے کہا تھا کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے کہ پاکستان کو یمن کی وار میں انوال نہیں ہونا چاہیے میں پہلی آواز تھی میں خاصی ایکٹیو بلوگر تھی اور میں نے یہ کہا کہ نہیں کیونکہ اس میں مسلمان ہمارے بہن بھائی کی لڑائی ہے وار ہے اگر ہم ان کی صلاح نہیں کرا سکتے تو ہم اس کو ایگرویویٹ بھی نہیں کریں گی لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ ایشو اسکلیٹ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اسرائیل بیچ میں آ گیا اسرائیلی وار پلینز بیچ میں آ گیا اور آپ ویٹرنز ٹوڈے کا آپ اٹھا کے دیکھیں جریندہ جو کہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک جنرل ہے انہوں نے اسرائیل نے جو اے سٹرائکز کی ہیں یمن کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ٹیکٹیکل نوکلیر بومز تک استعمال کی ہیں ویڈنگز تک شادیاں جس میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکولز جو ہیں اس میں بچے شہید ہوئے ہیں کلیٹرل ڈیمیج جس کا کتنے کلیٹرل ڈیمیج یہ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ہوا ہے اور اس میں اس وقت اس وقت اسرائیل اس رنگ دے مین شو گلف سٹیٹس کو آگے سارا اسرائیل لیڈ کر رہا ہے یہ جو موڈی کو یہ جو انہوں نے ایورڈ دیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ ایک سمبولک سگنپیکنس ہے یہ اسرائیل نے دلوایا ہے صرف اور صرف دنیا کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ کروسیڈ نہیں ہے کہ یہ تو اسلامی کروسیڈ نہیں ہے ہم اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے یہ تو صرف یہ ٹیرٹوریل ایشو ہے اور یہ جو موڈی جو ہے وہ اس کو اسلام سے کوئی ایشو نہیں ہے یہ کوئی ہندیتوہ فیشزم یہ جو رس ایڈیالوجی یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ غلط ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ صحیح ہوتا تو کیسے مسلم کانٹریز جو ہیں وہ جو کہ اتنا سو کال اتنا ریلیجیسلی بیہیف کرتے ہیں کیونکہ نماز نہیں مس کرتے لوگوں کو رمضان میں روزہ روزہ رکھتے رمضان کے دوران کسی کو کھانا نہیں کھانے دیتے اور اپنی بیگمات کو پورا پورا ہجاب کراتے ہیں اور ان کو مطلب اتنی رسٹرکشنز ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اسلام کا تو اسیل نہیں ہے ان کو موڈی بہت پسند ہے تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ موڈی اسلام کی خلاف ہے تو یہ اسرائیل کی بھی اسٹریجی ہے اسرائیل جو ہے وہ خاصے عرصت سے لوگوں نے جب شون بچایا ہے کہ جی اسرائیل کے جو ہے یہ فلسطینیوں کے اوپر اس طرح سے مارتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ پھر اسرائیل ایجنڈا ہو گیا یہ کروسیڈ وار ہو گیا اور بابا نے بھی کہا کہ کیا تم نے کروسیڈ وارز لگائی ہوئی تم لوگوں نے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں پکڑھے ہو تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہے یہ کروسیڈ ہے تو چھلو میں تمہیں مسلمان سے دوستی کر کے دکھاتا ہوں تو پھر اسرائیل نے اس سارے گل فانٹریز کو قابو کیا ان کے جو رابائز ہیں ان کی آپ سپیچس سنے ان کے اوپر ایجلیکلز کی وہ کہتے ہیں جی محمد بن سلمان جو کہ ایک راہن فرنس ہے اس کی جو بیو سیٹر تھی جو اس کی گورنس تھی وہ یہودی تھی اور ایجلیکل بھی تھی اور وہ خود بڑے پراؤلی جا کے بتاتا ہے وہاں پہ سب کو جب وہ جاتا ہے انجنیشنل میٹنگز میں کہ میری جو گورنس تھی وہ یہودی تھی اور وہ ایجلیکل تھی اور میں بلکل تم لوگوں کے جو اپنینز ہیں جو تم لوگوں کے پرسپیکٹیو ہیں میں اس کو انڈوز کرتا ہوں اور میں اس کو مانتا ہوں تو یہ باتیں سارے کی سارے آپ کو موجود مل جائیں گے تو میں اب ہی کہہ رہی ہوں کہ بہت کچھ ہو چکے آپ کو ایران نے اگیسٹ آل آرگز اگیسٹ آل آرگز اگیسٹ آل آرگز سانچنز پڑے ہوئے ہیں ان کا برا حال ہے ان کا بیٹھا ہوا ہے ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے ان سپائٹ آل آرگز انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا کشمیر کی اوپر صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ صحیح تھا وہ صحیح تھا آپ لیکن اس کے باوجود آپ پھر کہہ رہے ہو کہ انہیں گلف کنٹریز جو ہیں انشاءاللہ ایک دنائے گا کہ ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا ان کا مائن فریم چینج ہو جائے گا کتنے لوگوں کو مرنا پڑے گا کشمیر میں کیا آپ ایک ملین بندہ مروا گئے ان کی کانشنس کو جگانے کیلئے یمن میں اتنا بندہ شہید ہو گیا یمن میں پچاسی ہزار بچہ مر گیا بھوک سے آپ کو بتائے آج کی جو لیٹس نیوز کیا ہے یونیٹی نیشنز نے کہا ہے کہ اب وہ فنڈ بھی نہیں کر سکتی اب یومانیٹیرین ایڈ نہیں مل رہی یمن کو تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کدھر ہو اب ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ اسرائیل غلط کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کی پیچھے چلنے والے محمد بن سلمان جو آپ کی گلپ سٹیٹس ہیں سوائے قطر کے ادھر دن قطر باقی سب کی سب جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنڈا بریٹر اسرائیلی پلان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ہم ہم کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہم نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم نیوٹرل رہتے ہیں تو وہ بھی انتیلی سپورٹ بن جاتی ہے اب ہمیں ایران کیلئے سپورٹ اوپنلی ہمیں پبلکلی اوپیشلی سپورٹ کرنا ہے ایران اور صرف اس وجہ سے ہی کہ سٹریٹیجیکلی بھی ہمیں ضرورت ہے ایران کی بلکہ بلکہ ہمانیٹیرین ریزن کی وجہ سے بھی جو اسرائیل نے وہاں پہ حرکتیں گر ڈالی ہیں ای ٹھنک اس gryو ٹو ویتی ہے اب آپ کی ڈبلومسی کا کوئی پڑی نہیں ہے اب jerk haben لگوں نے اپنے سارے jerk اتار دئے ہیں اب ہاتھ پ Pablo پلارٹی بن چکی ہے انھوں نے فیصلہ کر گیا کہ اسرائیل کا ساتھ دین ہے انھوں نے فیصلہ کر گیا کہ وہ اسرائیل Б determined وہ اس نگ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا obsession ایران ہے آپ نے اب decide کرنہ کہ آپ سے حک fer بھی جورت ہیں ایران نے آپ کا ساتھ دیا جب آپ مشکل وقت میں تھی کشمیر کے لیے ایران کھڑا ہو گیا ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو آپ کا ساتھ دیتا ہے مشکل وقت میں آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو مل کے ایک ٹیم بنانی چاہیے افغانستان کے جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کی ٹیم ایران کی ٹیم آپ کی ٹیم آپ کی اپنی فوج مل کے اب آپ انہوں نے ریجیکٹ کیا موڈی نے ریجیکٹ کر دیا کہ لائن اف کنٹرول نہیں ہے کہ اب سیس وائت لائن ہے تو آپ اب کیسے اس کو لائن اف کنٹرول بناکے بیٹھے ہوئے جب آپ کی اپوننٹ نے ریجیکٹ کر دیا جو کہ انہوں نے جو یہ ماملہ لے کے گئے تھے تو کیوں کو چپک کے بیٹھے ہوئے انہوں نے سے بھی بیٹھے ہوئے you have absolutely no legal grounds now anymore to stick to the united nations diplomatic endeavors anymore کسی بھی international lawyer پوچھ لو you have lost your ground now to debate کہ yes we have an opportunity, we have a chance to be able to get good results for Kashmiris through United Nations. No! Because the person you are dealing with, جس بندے کے ساتھ آپ دیل کر رہے ہو جس بندے کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو کہ جس ملک کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو کشمیر کے اوپر جو ملک یہ ماملا سارے in United Nations پہ لے گیا تھا آج اس ملک نے اس کے لئے ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ کس طرح سے انیسی کے چہیتے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے آج کیا کیا ہے پلسطینیوں کے لئے ان کی ہر قرار ڈال جو ہے وہ انیسی ستے اس نے بیٹو کی ہے انیسیس جو ہے وہ ڈائی ہارڈ اسریلیز کے ساتھ رہے گا آپ چاہے کچھ کر لو that is not gonna change تو آپ کو کیا امید ہے کہ انیسیس جو ہے وہ آپ کی ہلپ کرگا کشمیر میں آج پھر Trump نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ آپس میں solve کر لو جی سیون میں سارے کے سارے لیڈرز ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت مہدد کیا ان کو کالنگ کی ان کو کیا پتا نہیں تھا کہ کشمیر میں ہو کیا رہے ہیں ان کی آپ سے کہیں ساتھا جنرل نالجھ ہوتی ہے ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ ان کو ہر چیز بتاتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہمین ریٹس ویلیشن ہو رہی ہیں لیکن آپ کی ہلپ نہیں کریں گے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ کے اپنے مسلمان بھائی وہ ایوارڈ دینے موڈی کو تو آپ کیا امید کرتے ہو کہ یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے کہ جنہوں نے عراق میں اپنے لوگ تباہ کر دیا کہ جو کہ یہ سارا ایجنڈا گریٹر اسریل تھا جس میں وہ اس کے ساتھ تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی مدد کریں گے کشمیر کے لیے آپ کس دنیا میں ہو تو میں بس یہ بات کر رہی ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس صرف ایک solution بچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ cfl convert کر دو line of control کو اور آپ declare کر دو تمام کشمیری کو as documented official citizens of pakistan with green passports with pakistanی passports یہاں پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی کشمیری ہے چاہے وہ ازاد کشمی میں ہے چاہے گلگل والدستان میں ہے چاہے پاکستان کی کسی اور ایریا میں ہے اس کے پاس green passports ہونا چاہے اگر اسے باہر جانا ہے تو اس کو green passports پہ جانا چاہے ان کی ایک سو special جو ایک status تھا وہ نہیں ہونا چاہے اور مجھے یقین ہے کہ کشمیری اس معاملے میں آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آپ کے اس میں سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی فوجوں کی جڑھائی کروائیں سی ایف ایل پہ اور جو ایریا موڈی نے کیاپچر کیا ہے اس کو آپ کابو کریں اس کو retrieve کریں اس کو واپس لیں اس میں اگر نوکلیو وار ہوتی ہے ہو جائے اس میں چاہے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے یہ اگر موڈیو وار رہیں لیا ہے موڈیو وار اس کے عشم با یہ نہیں ہوتا ہے یہ ساری دنیا کا بھی مرضی ہے اس وقت مجھے بتائیں سوا سو اورت جو جس کی اسمت لوٹی گئی ہے شیئی اس د کارنیج اگر دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ پہ پوری دنیا میں نوکلیو وار نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں نوکلیو وار نہیں چاہیے نا نو نو پاکستان پلیس پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ وہ وہاں پہ ان کو ریپ کیے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ان کو اٹھا رہے ہیں ان کی بچوں کو مار رہے ہیں شہید کر رہے ہیں ان کی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں ان کو کرفیو میں ڈالا ہوئے ہیں نہ ان کے پاس دوائی ہے نہ ان کے پاس کھانا ہے اور آپ دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ جس بندے سے آپ لڑ رہے ہو وہ دنیا کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں اب پھر بھی اس کو دنیا جو ہے ایوارڈز بھی دے رہی ہے اس کو جی سیون میں آپ دیکھ لیں پروٹوکال دیا جا رہے ہیں آپ یہاں پہ سوچ سمجھ کی دیں گے نہیں پاکستان نا 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 ہوتا ہے آپ کو اگر پاکستان کے علاوہ ساری دنیا کی پرواہ ہے تو پاکستان ختم ہو جائے گا کیونکہ there was a point greater israel اخن بھارت اندتواہ میں the ultimate plan is this کہ پاکستان تباہ ہو جائے are you willing to take that chance تو پھر یہ کیا بکواس ہے یہ کیا بکواس ہے جو ہو رہی ہے that's all i have to say ایران کے ساتھ کھڑے ہوں ایران کو logistic strategic support دیں یمن میں جو آپ کا یہ human rights violations ہو رہی ہیں ختم کروائیں فوراں سے پہلے پوری support دیں ایران کو یمن کی وار میں اور ایران سے کہ اپنی فوجیں ساتھ لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ لڑے cfl پہ اور ہمیں کشمیرہ ذات روا کے لئے اللہ حافظ ہمارے ساتھ لڑے ساتھ لڑے موسیقی